سفر جیرانا او مشکت والی گالتے بادو آئی لیکن اوورال جی رخصتے او سفر دی رخصت موجود ہے کہ سفر دی رخصت دیتی گئی ہے لیکن اینی کیا گیا کہ لازمی طورتے چھڑ دیتا جو ہے روضہ اگر کوئی رکھ سکتا ہے کوئی سمجھ دا ہے کہ میں سفر کر رہے ہیں میں کوئی مشکت نہیں ہو رہی توڑا مطلب ہے جب بات چیزی بھی رہے کھڑا ہے تو وہ پھر رکھ لوے پہلے رکھ کر رہے ہیں بچہ جڑا ہے او دہ کتنی ایج ہوئے تھے بچہ جڑا ہے وہ روزہ رکھنا پھر لازمی ہو جانا ہے ویسے تھے بچے نو چھوٹی عمر تو ساڑھیں ہاں ایک معاشرے چھے برے سغیر دے ویچھے ایک کلچر چھڑ رہے ہیں کہ چھوٹی عمر تو بچے خود شوک دے روزے رکھ دینے اور اے شوک نو چھے ڈویلپ کرنا چاہیدہ ہے اوہ جس عمر چھے نماز فرض ہوں دیئے دس سال دی عمر چھے بچے تے نماز فرض ہوں دیئے تے دس سال دی عمر چھے عورتے روزہ بھی فرض ہوں دا علماء دا اچھا راڑ صاحب اے بھی درس ہو کہ جڑے ناظرینے سے سرڈ پروگرام بیکھ رہے نے اوہ شوگر دے مریض نے یا دل دے مریض نے جنہاں نے کو تین ٹائم دعائی لینے ہوں دیئے یا پانی اوہ گردے دے مریض نے پانی انہاں نے زیادہ پینڈا ہوں دا انہاں باستے اسلام نے کی فرمایا ایسے مریضہ بارچی جنہوں نے پتا ہے کہ ایس دعائی تو بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا اگر روزہ رکھاں گے ساڑھی حالت خوہر خراب ہو جائے گی جو تو انسان پتا ہے کہ میری طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی اور اتنی خراب ہو جائے گی کہ انہیں سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا تو اندلی رخصتیں اور اپنے اس روزہ دا فدیہ دے سکتا گیا یعنی اوہ ویسے ضروری نہیں کہ وہ بادہ روزہ رکھیں ہاں اگر اے بیماری جریئے وہ مستقل نہیں گی آرزی بیماری ہے آرزی بیماری ہے تو اور چھو روزہ چھڑ دے گا لیکن بادہ اوری قضائی دے گا اچھا اگر کیا آئین دیئے روزہ دیالے چیتے روزہ ٹوٹکی ہے خود اگر کیا آئین دیئے خود بخود اور چھو روزہ نہیں ٹوٹا ہاں اگر بندہ جان بجھ کے کوئی انگلی مار دا ہے یا جان بجھ کے کوئی ایسران دی کیا کرن دی کیفیت لیان دا جان بجھ کے کیا کر دا ہے تو او پھر روزہ ٹوٹن دی طرف جا سکتا ہے لیکن اگر خود بخود آئین دیئے کسی ویجا تو تو ارنا روزہ نہیں ٹوٹا ڈاٹر اکبال صاحب روزیاں چا سی نماز ترابیوی جڑیے اسی پڑھنے ہیں تے او دے بارے سانوزارہ دسو کے ترابیوی جڑیے نے ایدہ کی طریقہ کارے کسی نہ پڑھنے ہیں اسی تجدید ہی کرانی ہے نا سارے سارے مسلمان پر آتھ پڑھ دی نے تے خاص طورتے جڑی خواتین نے او بھی ترابیو پڑھ سکتی ہیں نماز ترابیو جڑی ہے او برحال سارے دسارے آقا علیہ السلام دا جڑا فرمان نے کہ سارے دسارے آقا علیہ السلام میں جس کا نماز ترابیو تین دن پڑھائی ہے لیکن اس وقت آقا علیہ السلام نے نماز ترابیو اس وقت سے چھوڑ دیتا تھی تاکہ فرض نہ ہو جائے لیکن اس وقت ساڑے وقت سے ایک افصل عمل ہے کہ اسی رمضان مبارکت میں نماز ترابیو پڑھئے اس سے زیادہ دو زیادہ قرآن پڑھئے تاکہ اسی اپنے آپنوں پاک صاف اور اللہ دے یعنی کہ وکملدی تعمیل دے جو زیادہ دو زیادہ پاک صاف اور متقی بنا سکیے اور قرآن کریم اس وقت سے یعنی کہ ایک ساڑے وقت سے ایک بہترین عمل ہے جاڑکہ ترابیو نماز ترابیو چے پڑھے آ جاندہ ہے تاکہ اسی اسو قرآن کریم نو اکتہ پاڑھ کے اسو فائدہ حاصل کر سکے دوسرا اسی قرآن کریم نو پاڑھ کے سون کے اسے عمل کر سکے اچھا اکبال صاحب جڑے اس لے بزرگ پروگرام بیکھ رہے ہیں جی جی تے او نماز ترابیو پڑھن جا دے تے او نا دے جسم چا مطلعہ انی طاقت نہیں ہے تے او کتنے یعنی رکاتہ پڑھ سکتے اللہ جلال قرآن کریم جس طرح بیان کر دے اللہ یکلیف اللہ نفس اللہ علیہ وساہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے وئی انسان ہو جڑے رہنا تکلیف چا مطلع نہیں کرنا چاہتا عبادت اس طرح دی ہونی چاہی دی کہ جس چا تو انہوں لصد محسوس ہوئے ایسی عبادت جڑی تو انہوں بے ظاہر کر دے عمل تو ایسی عبادت اسلام انسان تے اوپر لازم نہیں کرتا ہے تو ایسے بزرگ کو جڑے نماز یعنی ترافیجے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے انہوں بسی آسانی ہے کہ اگر بیٹھ کے پار سارے ہیں پڑھ دیں اگر نماز پڑھ ساکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس سے باوجود بھی اگر ان کو بیٹھانے جا ساتھ اسلام انہوں تے اوپر لازم نہیں قرار کرتا ہے اپنی نماز ادا کر لیں اس بعد اگر بیٹھ کے تو نمازی ترافیجوں کو ادا کرن تاکت سکت نہیں ہے کہ انہیں در کھڑا ہو سکن یا انہیں در بیٹھ سکن تو انہوں آرہم دن آل اپنے نماز ادا کر کے کوئی دوسرا عمل کر لیں برکل صحیح جی لورٹ صاحب دو سوال کرنے چاہمان گا رمضان شریف روزے ایسی رکھ رہے ہیں اگر چار رہے ہیں آہستہ آہستہ تسطہ رمضان آگیا لیلہ تل قدر آگئی او دے بھی فضائل ذرا بیان فرما دے ہو تے پھر او جڑے آخری دس دن او جڑا اسی خواتین جڑیاں نے او اپنے کاردین در الگ ہو کے پڑھ سک دیاں نے تے جڑے میل ذرا آدھے مساجد دے بچی جا مختلف جگہ تھے تے او دے بارے اے دونوں چیزیں دے زرہ ڈیٹیل داس دے جی بہتر ہے تو اڈا ہے جڑا سوال ہے نا جیڑی ڈاڑھ سب ہونی گال فرمارے سن ڈاکٹر اکبال صاحب ان دے نا کافی لنک کر رہے ہیں اتقاف والی گال دینا تے اتقاف والی گال جی لینا او چی میں انا دی ساریاں گلہ نو اون کر دے او ایک کچھ اضافہ بھی کر رہاں گا جرچہ جواب بھی آ جائے گا وہ ایس طرح ہے کہ امام زہری رحمہ اللہ فرما دے سن کہ آج کال دے نوجوان نو کی ہو گیا ہے